بہت سارے مریضوں پر ہم اس کو آزما چکے ہیں اس کے بعد یہ نسخہ جو ہے ہم منظر عام پر لے کر کے آئے ہیں ایک خالی پیٹ کی اور ایک کھانا کھانے کے بعد کی ریپورٹ لے کر کے آئیں بیس دن آپ اس کو استعمال کر لیں شگر کے پیشنٹ ڈائیوٹیز کے پیشنٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے میرے عزیز دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر واتے سے ہوں گے تو دوستو آپ بھی اگر شگر کے مریض ہیں تو یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے جو شگر کے مریض ہیں دوستو ان کے لیے ایمپورٹنٹ ایک بہتی خاص نسخہ ہم نے تیار کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے بیس دن آپ اس کو استعمال کر لیں گے بیس دن کے بعد آپ اگر چاہیں تو پیٹ بھر کے میٹھائی کھا لینا ٹھیک ہے نہ میٹھی چاہے بھی نہ جو چاہے آپ کا میٹھا کھائیں انشاءاللہ آپ کو شگر کا لیول آپ کا نہیں بڑھے گا نہیں آپ کو کوئی نقصان ہوگا تو دوستو یہ پوری جانکاری اس کی ہم آپ کو دیں گے ویڈیو اگر اچھی لے گا تو آپ اس کو شیئر ضرور کریں دوستو چینل پر نہیں ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دوستو ہمارا پتہ ہے ازاری دوہ خانہ آور بریج کے پاس زورانگر رامپوری یو پی تو دوستو جو دائیبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں جو شگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اپنی لائف میں ان کے جو دل میں آرمان رہتا میٹھے کا رہتا ہے کہ یار اب میٹھا نہیں کھا سکتے چائے پی رہے ہیں تو وہ میٹھی پی رہے ہیں کوئی بھی مشروع بات ہے تو وہ میٹھے مشروع بات جو ہے نہیں پی سکتے دوستو صرف اور صرف بینا شگر کے بینا میٹھے کے ہی مشروع بات پییں گے اور دوستو کوئی بھی میٹھی چیز وہ نہیں کھا سکتے ایسے لوگوں کے لیے دوستو جو اپنے دل میں دوسروں کو دیکھ کر کے یہ رہتے کہ یار ہم بھی کاش ہمیں بھی اگر یہ شگر کی پرابلم نہیں ہوتی تو ہمیں میٹھا کھاتے یہ تو ایک کھانے کی باطری پینے کی باطری دوسری چیز دوستو کیا ہے ڈائیبٹیز شگر جو ہے اس سے بہت زیادہ ویکنے سا جاتی ہے انسان کے اندر اور سب سے امپورٹن چیز کیا دوستو کڈنی جو گرودے ہوتے ہیں وہ جو ہے ویک ہو جاتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں جب گرودے اور کڈنی جب آپ کی کمزور ہو جائیں گی تو آپ کا سب سے بڑا جو ایفیکٹ پڑے گا وہ اس پہ پڑے گا آپ کے سیکس پاور پہ آپ کی سیکس پاور بھی جو ہے دوستو کمزور ہو جائے گی آپ کو بار بار پیش آب آئے گا خاص کر سردیوں میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے دوستو جوڑوں میں بھی درد رہنے لگتا ہے پورے شریر میں درد رہنے لگتا ہے ویکنس کمزوری ہونے لگتی ہے شگر کے مریض کو تو دوستو ایسے مریضوں کو دھیان میں رکھ کر ہم نے یہ تیار کیا ہے اسپیشل شگر کا سفوف یہ پاورڈر آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں شگر پیشنٹ کے لیے ہم نے تیار کیا ہے آپ کو ایک چمچ صبح خالی پیٹ نہار مو اور ایک چمچ رات کو شام کو اثر کے بعد مغرب سے پہلے نہار پیٹ کھانا ہے آپ کو اس کو دوستو پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں جب آپ میرے پاس آئیں تو ایک خالی پیٹ کی اور ایک کھانا کھانے کے بعد کی ریپورٹ لے کر کے آئیں بیس دن آپ اس کو استعمال کر لیں شگر کے پیشنٹ اس کے بعد جو ہے آپ مجھے ایک خالی پیٹ کی اور ایک کھانا کھانے کے بعد کی ریپورٹ جو بیس دن کی دکھا دیں پہلے والی ریپورٹ آپ کی میرے پاس سیو رہے گی اور انشاءاللہ آپ اس کا ریزلٹ دیکھ لینا اگر ریزلٹ نہ آئے میری پوری ذمہ داری رہے گی پوری گارنٹی رہے گی دل بھر کے آپ جو ہے میٹھا کھائیں آپ چاہیں تو دل بھر کے جو ہے آپ میٹھی چیز پیئیں چائے پیئیں جو بھی چاہیں شروط پیئیں آپ جو ہے آرام سے پی سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی شگر کا پرہیز نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ ایسا ریزلٹ ہے دوستو ایک دم دھانسو ریزلٹ ہے اس کا اور بہت سارے مریضوں پر ہم اس کو آزما چکے ہیں اس کے بعد یہ نسخہ جو ہے ہم منظر عام پر لے کر کے آئے ہیں ہمارا مسئلہ کہہ رہا تھا دوستو جب ہم کسی نسخے کو آزما لیتے ہیں اس کے بعد ہی اس کو منظر عام پر لے کر آتے ہیں تو اسی طریقے سے اس نسخے کو ہم نے آزما لیا بہت سے مریضوں کو دیا انہوں نے فائدہ حاصل کیا دوستو اور وہ مشروبات اور جو مٹھائی وغیرہ ہے سیوٹس وغیرہ ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں دوستو اور ایک چیز میں آپ کو اور بدلہ دو کہ آپ جب اس دعویٰ کو استعمال کریں تو آپ جو ہے اپنی شگر کو جو ہے چیک کرتے رہے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ continue use کریں آپ کو صرف one week ایک ہفتہ جو ہے دو ٹائم لینا ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے ایک ٹائم لینا ہے اس کے بعد بھی اگر آپ نے two ٹائم لیتے رہے آپ دونوں ٹائم اس کو استعمال کرتے رہے تو پتہ یہ لگے گا کہ آپ کا شگر کا لیول اتنا ڈاؤن ہو جائے گا کہ دوستو آپ کو پھر جو ہے میٹھا کھا کر کے کچھ نہ کچھ کھا کر کے آپ کو شگر کا لیول آپ کا بڑھانا پڑے گا دوستو تو دوستو میں آپ کو بتلا دوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں بھی جو ہے دوستو ایک دم بالکل میٹھی ہو جائے تو آپ جو ہے ہمارے اس نسخے کو استعمال کر کے ضرور دے کے ہم سے ضرور منگائیں اور دوستو ریپورٹس لے کر کے ہمارے پاس آ جائیں یا آپ کہیں باہر سے ہیں ہمارے پاس نہیں آ سکتے تو اپنی ریپورٹس سینڈ کر کے ہمیں آپ ہم سے اس دسخے کو منگوا سکتے اور بیچ دن کے بعد اگلی ریپورٹس سینڈ کر کے آپ ہم سے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا ریزلٹ آیا دوستو ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اچھی لگی ہو آج کو آگر شیئر ضرور کریں اور دوستو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو کارے خیر سمجھ کر سواب کی نیت سمجھ کر کے اس کو آگر شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ ہر ضرورت منتق پہنچ جائے دوستو تو دوستو ہمارا پتہ ہے ازری دوا خانہ آور بیچ کے پاس جوالہ نگر رامپور یو پی نمبر ہمارے ہم نے دے رکھے ہیں میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں تیراسی چوراسی تراسی اکسٹھ اکتیس چورانوے ستاون چھبیس بانوے تینٹالیس آپ کول بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں ووٹس اپ بھی کر سکتے ہیں ایک نئی جانکاری کے ساتھ اسلام